ہونے والے اور اس پہ سپریم کورٹ نے بھی سو موٹو ایکشن لیا تھا اس کے بعد دوزار تئیس میں انہوں نے جو آخری ہیرنگ کی اس کے بعد ہیرنگ نہیں ہوئی تو جب کافی عرصہ گزر گیا تو پھر ہم نے اسلام آز ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی ہم کسی کو بلیم تو کر نہیں رہے نہ ہی کسی پہ الزام لگا رہے ہیں ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں جی کہ عرصہ شریف کے قتل کی انکوائری کے لیے ایک جویشل کمیشن بنایا گیا تو جو پچھلی ہیرنگ تھی اس ہیرنگ میں جب چیف رسیس اسلام آباد ہائی کورٹ آمیر فاروق صاحب نے وزارت داخلہ وزارت قانون سے یہ کہا کہ آپ ہمیں چھے گست کو آگے بتائیں کہ آپ کمیشن بنانا چاہتے ہیں یا نہیں بنانا چاہتے ہیں تو اسی دن شام کو ایک پریس لی جاری ہے اور کہا گیا جی کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اس نے تین رکنی بینچ بنا دیا ہے جو انکوائری کرے گا بعد میں پھر اس کی ہیرنگ نہیں ہوئی اس تین رکنی بینچ کی اور کہا گیا جی کہ ایک دسپیوٹ چل رہا ہے کہ فائی میبر بینچ ہوگا یا تھری میبر بینچ ہوگا تو اب آج جو ہے جو ہیرنگ ہوئی تو اس میں حکومت کی طرف سے جو نیا موقف اختیار کیا گیا وہ یہ ہے جی یہ ہماری پیٹیشن جو ہے وہ منٹینیبل ہی نہیں ہے اس لیے کہ معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے تو اس پہ بریسٹر شویب رضاق صاحب نے اپنے آرگومنٹ دیا کہ وہاں پہ جو ہے وہ جو کمیشن کا معاملہ پینڈنگ میں نہیں ہے وہاں پہ انویسٹیگیشن ہے اور ہم تو جو کمیشن کی فارمیشن مانگ رہے ہیں تو اس پہ جو سرکاری وکیل صاحب تھے انہوں نے جو آرگومنٹس دیا تو چیف جسل صاحب اس سے مطمئن نہیں تھے تو اب ہم جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آہ مقصد ہمارا کیا ہے کہ عرشت شریف صاحب کو انصاف ملنا چاہیے تو اگر سپریم کورٹ جو ہے وہ جوڈیشن کمیشن بنا دیتی ہے تو ہمیں کوئی طرازی بنا دے آپ اگر وہ نہیں بناتے تو پھر اسلامباد ہائی کورٹ میں آکے حکومت بتائے کہ جوڈیشن کمیشن بنانا چاہتی یا نہیں بنانا چاہتی آج چیف جسل صاحب نے بار بار جو ہے وہ یہی حکومت سے پوچھا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ جوڈیشن کمیشن بنانا چاہتے ہیں یا نہیں بنانا چاہتے ہیں پچھلی ہیرنگ میں انہوں نے حکومت سے کہا تھا کہ پریپریشن کر کے آئیں پوچھ کے آئیں لیکن آج حکومت نے ان کو اس بارے میں کوئی جواب نہیں دیا بلکہ الٹا یہ کہا کہ پیٹیشن ہی منٹینیبل نہیں ہے تو جو حکومت کا ایٹی چوڑ تھا آج اور اس سے پچھلی ہیرنگ میں اس سے ہی لگتا ہے کہ وہ عرشت شریف صاحب کے مرڈر کی انکوائری کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے اور بار بار چیف جسیس آمر فاروق صاحب کے پوچھنے کے ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا تو میں تو صرف یہ ہی کہوں گا کہ ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ عرشت شریف کے لیے انصاف چاہتے ہیں سپریم کورٹ جوڈیشل کمیشنر بنا دے وہ نہیں بناتی تو اسلامباد ہائی کورٹ بنا دے سر آپ سمجھے کہ حسین رکنی بینچ بنا وہ کیس خراب کرنے کے لیے بنا تھا عرشت شریف صاحب کا دیکھیں مجھے اس بات کا نہیں پتا لیکن یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ جس دن اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسیس صاحب جو ہیں وہ حکومت سے یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں اگلی ہیرنگ پہ آگے یہ بتائیں کہ آپ جوڈیشل کمیشنر بنانا چاہتے ہیں نہیں بنانا چاہتے تو اسی شام کو جو ایک خبر جاری ہوتی ہے کہ جی تھری میمبر آہ بینچ جو ہے سپریم کورٹ کا وہ ہیرنگ کرے گا اور پھر ہیرنگ جو جب ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے نہیں وہ فائی میمبر بینچ کرنے کی تو ایسا لگ رہا ہے ہمیں کہ دانستہ یا نہ دانستہ طور پہ کوئی نہ کوئی تو ہے جو کہ عرش شریف صاحب آہ کے قتل کے مقدمے کی جو انکوائری اور جوڈیشل کمیشن کا قیام ہے اس کے راستے میں رکاوٹ ڈال رہا ہے کون ہے یہ مجھے پتہ نہیں اور یہ جو آج جسٹس آمر فاروق صاحب بار بار پوچھ رہے تھے حکومت سے کہ آپ جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بنانا چاہتے آپ دیکھیں نا کہ میں لفظ آہ سخت لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا کہ جب جسٹس آمر فاروق صاحب نے حکومت کے وکیل سے یہ کہا کہ پچھلی ہیرنگ پہ یہ بتایا گیا کہ جی دو زار چوبیس میں سات صحافی جو ہیں ان کو قتل کیا جا چکا ہے تو اگر حکومت کمیشن بنا لیتی ہے تو کم از کم یہ معاملہ تو تیہ ہو جائے گا تو حکومت کے وکیل نے کہا جی ہم نے چیک کیا ہے ہمیں اس بارے میں کچھ آہ کنفرمیشن نہیں ہوئی کہ یہ بندے جو فکر بتائی گی تھی یہ صحیح ہے یا غلط ہے تو اس پہ آج چیف جسٹس صاحب نے مجھے یہ کہا ہے کہ آپ نے اب ان کو تحریری طور پر بتانا ہے کہ دو ہزار چوبیس میں کتنے صحافی اب تک شہید کیا جا چکے ہیں جب میں نے پچھلی ہیرنگ پہ بتایا تھا اس وقت ساتھ تھے لیکن اب آٹھ ہو چکے ہیں تو اس کی آپ اندازہ لگا ہے کہ جو حکومت ہے اس کی اس کے موقف میں آپ کو آہ انصاف دینے کی نیت نظر نہیں آتی اس جر صاحب نے یہ بکا کہ اٹانی جنرل شائنگ ہوئے وہ بھی پیش نہیں ہو رہے ان کو کیا کباہت ہے پیش ہونے میں اور انہوں نے کہا کہ جی ای ٹی کی جو ایک سال ہو گیا وہ ریپورٹ بھی میں نے پڑی اس میں کچھ بھی سیٹسفیکشن ہمارے پاس نہیں ہے تو اب آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ اٹانی جنرل بھی نہیں پیش ہو رہے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں آمین بھائی نے بتا دیا اٹانی جنرل صاحب وہ بار بار یہ ووٹ کو کنونس کرنے سے کاسر ہے کہ میٹر اگر سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے تو ہائی کورٹ نہیں لے سکتا ہے وان ایٹی فور تری کی کنکرنٹ جیورسٹکشن اور وان ایٹی فور تری میں لکھا ہوا ہے نو پریجیس ٹو وان نائنٹی نائن اس کا پہلا ورڈ یہ ہے کہ اگر اپنے وان ایٹی فور تری کے تیہ سو موٹو ایکشن لیا ہے تو ہائی کورٹ کو آپ پابند نہیں کر سکتے وہ میٹر نہ سنے یہ کنسٹویشن میں لکھا ہوا ہے اسی وجہ سے بار بار چیف جسیس آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ ان کے سامنے مدہ رکھیں ان کے ایڈیشنر اٹارنی جنرل پچھلی تین چار تاریخوں سے اس لیول پہ عدالت سے ڈانٹ کھا رہے ہیں کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے پاس جواب نہیں ہے دوسرا چیف صاحب نے ایک اور بڑی بچی بات کی اس نے کہا آپ لوگ کس چیز سے ڈر رہے ہیں آپ سچ سے ڈر رہے ہیں یا آپ کیا چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم مانگ کیا رہے ہیں ہم یہ مانگ رہے ہیں کہ آمید میر پہ اٹیک ہوا تھا تو جوڈیشل کمیشن مان گیا تھا اس جوڈیشل کمیشن کا شرکیا ہوا ہمیں یہ بھی پتا ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ نے سپریم کورٹ میٹر کو آگے نہیں لے کے جا رہے ہیں ہائی کورٹ بھار بھار اس بات کا تنبیہ دیتی ہے کہ جناب وہ سپریم کورٹ سپریم کورٹ میں اس طرح میٹر پینڈنگ نہیں ہے جس طرح وان ایٹی فور وان ٹو میں میٹر ہوتا ہے وان ایٹی فائی میں ہوتا ہے یا وان ایٹی سکس میں ہوتا ہے یہ سمپل وان ایٹی فور تری ہے جس میں جس کی جوڈیشل لیمٹیڈ ایس فار ایس وان نائیٹی نائن ایس گنز اور یہ بات چیف صاحب کو پتا ہے یہ اٹارنی جنرل صاحب کو پتا ہے اسی لیے وہ آر ہی رہے اور چیف صاحب بعد پر ان کو کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ آگومنٹ آپ میرے سامنے ایس اٹارنی جنرل فور پاکستان یہ آگومنٹ ریز کرے تو میں اس کو بتاؤں کہ میری جو سکشن ہے آپ جو جونئر سٹاف پیچ دیتے ہیں میں ان کے سامنے یہ مدہ کھولنا نہیں چاہتا تو اصل میں پوائنٹ یہ ہے کہ جب چیف اٹارنی جنرل صاحب آئیں گے تو ان کے پاس یہ مدہ نہیں ہے اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے کہ میٹر سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے میٹر سپریم کورٹ میں سو اور موٹر جو سکشن میں پینڈنگ ہے وہ اور کچھ چیز ہوتی ہے تو اسی وجہ سے وہ بات بات اچھا وہ شائع ویکیوں کر رہے ہیں کیونکہ کل وہ کر کہہ دیں کیونکہ آگومنٹس ہوں گے نا ہم بھی پرپیرڈ ہوں گے اس کے بعد پھر آپ کیا کہیں گے پھر وہ آمد بھائی والی بات آ جائے گی کہ یار آپ وہ کیا مسئلہ ہے ہاں اس میں دیکھیں تو کٹ دا سٹوری شورٹ ہمارا مقصد یہ ہے کہ عرشد شریف کے قتل کی تحقیقات کے لیے ایک انکوائری کمیشن بننا چاہیے یہ ہمارا سمپل سا ایک مطالبہ ہے جو ہم نے اسلامباد ہائی کورٹ میں اپنی پٹیشن میں رکھا ہوا ہے اب اس پٹیشن پر ہیرنگ میں جو حکومت کے وقلہ کا جو رویہ ہے اس سے میں جو ہے وہ زیادہ زیادہ یہی کہہ سکتا ہوں کہ ڈلینگ ٹیکٹکس ہیں لیکن آج چیپ جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ آمیر فاروق صاحب نے کہا ہے کہ آپ وفاقی حکومت کو دبو رہے ہیں یہ الفاظ اس میں کہ آپ ان کو دبو رہے ہیں تو وزیراعظم شباز شریف صاحب سے گزارش ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے چیپ جسٹس کے خیال میں جو آپ کے وقلہ ہے وہ آپ کو اس ہائی کورٹ کے سامنے دبو رہے ہیں میربانی کریں آپ کو کیا پرابلم ہے آپ وزیراعظم ہیں آپ کے پاس اختیار ہے آپ عرشت شریف کے قتل کی انکوائری کے لیے جوڈیشل کمیشن کے قیام کا اعلان کر دیں معاملہ ختم ہو جائے گا اور پھر جوڈیشل کمیشن نے فیصلہ کرنا ہے کہ عرشت شریف کے مرٹر کے پیچھے کون ہے تو جو لوگ ریلین ٹیکٹکس استعمال کر رہے ہیں وہ جوڈیشل کمیشن کے قیام کو روکنا چاہتے ہیں تو جوڈیشل کمیشن کے قیام سے وہی روک سکتا ہے جس کے داڑی میں کتن کا ہے آپ نے انویسٹیگیشن جنرلسٹ مانے جاتے ہیں پاکستان میں بھی اور باہر کی دنیا میں بھی چودہ مقدمات عرشت شریف کے ہوئے اور ملک چھوڑ کر جانا پڑا اب ان کی انکوائری کے اوپر بھی جو ہے وہ ڈیلینگ ٹیکٹکس آپ کہہ رہے ہیں استعمال ہو رہے ہیں تو آپ ایک انویسٹیگیشن جنرلزم کے ہوتے ہوئے کیا سمجھتے ہیں کہ جو عرشت شریف کا مرٹر کن لوگوں کی وجہ سوڑا دیکھیں یہ تو پچھلا جو پچھلی جو ہیرنگ تھی اس میں ٹیپ جسٹس آمیر فاروق صاحب نے بار بار حکومت سے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ وہ کیا سرکمسٹانسز تھے جن کی وجہ سے عرشت شریف کو پاکستان چھوڑنا پڑا تو اس پر جو انویسٹیگیشن افسر تھا اس نے کہا جی ان پر مقدمات درج ہو گئے تھے انہوں نے پوچھا مدہی کون تھے تو انہوں نے بتایا جی ایک مقدمہ جو ہے وہ ایسے چوہ نے خود دائر کیا تھا اور باقی مقدمات جو ہیں اس میں ہم آپ کو بتائیں گے تو یہ جو سوال آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں یہ سوال آپ ہاپرہ چوک میں یا لاہور کے مال روڑ پہ یا کراچی کے تارم روڑ پہ کسی بچے سے پوچھ لیں کہ عرشت شریف کو جن مقدمات میں ملوث کیا وہ مقدمات کس نے بنایا تھے کس نے کروایا تھے بھائی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے بنایا تھے آپ بار بار کیوں سننا چاہتے ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے بنایا تھے اور اب اگر آج عرشت شریف کا جو جوڈیشل کمیشن ہے اس کے راہ میں روڑے اٹھکائے جا رہے ہیں تو آپ کس پہ شاک کریں گے انہی پہ شاک کریں گے نا جنہوں نے مقدمات بنائے تھے تو اس لیے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ حامد میر جو ہے وہ ہمارا غلط نام لیتا ہے تو مجھے غلط ثابت کریں اور جوڈیشل کمیشن کے قیام کے لیے یس کر دیں آپ